وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں پورے افغانستان پر کنٹرول ہو پاکستان چاہتا ہے کہ ہم ان سے کیسے نہ کیسے دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے اس وقت تعلقات اتنے خراب نہ ہو جائیں کہ وہاں سے جو ریفیوجیز کا انفلکس آنا شروع ہو جائے ظاہر سے بات ہے افغانستان کے اندر کوئی سیول وار کی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کا جو رییکشن ہے وہ افغانستان میں ہی نہیں وہ پاکستان کے اندر بھی آتا ہے اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے سبھی کچھ جائیں دوستو آپ سبھی کا ہاردک سوگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر تو آج ہم آپ کے لیے ایک لیٹسٹ اور ایک انٹرسنگ ویڈیو لے کے آئے ہیں جس میں آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملے گا تو ہمارے ساتھ انتق بنی رہیے اور یہ ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اس ویڈیو کا اوریجنل لنک آپ کو ہمارے ڈسکرپشن پر مل جائے گا آپ جا کے ان کے چینل کو وزٹ کریں اور ان کا چینل بھی سبسکرائب کریں تو چلیے ساتھ ملکہ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں جائے ہند جائے بھارت ہمیں جی آج جوائن کیا ہے اروند سارن جی نے جن کو آپ سب جانتے ہی ہیں ایکٹیوسٹ بھی ہیں انیلسٹ بھی ہیں یعنی کہ پولٹیکل انیلسٹ بھی ہیں اور جنرلسٹ بھی ہیں بہت شکریہ اروند کہ آج آپ نے جوائن کیا تھانکیو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے اور آج ہم اروند آپ سے بات کریں گے اور آپ سے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ ظاہر افغانستان کے ساتھ پاکستان کے بھی کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ پاکستان بھی جڑا ہوا ہے اور پہلے بھی تھا خیر کئی سال پہلے بھی آپ جانتے ہیں جب یہ سب کچھ پرابلم سٹارٹ ہوئی تھی تب بھی پاکستان کی اس میں انوالمنٹ تھی اور وہاں سے بہت سے مہاجرین جو ہیں کوئی یہاں پر آئے تھے اور ابھی بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے جس پہ ہمارے منسٹرز تو خیر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے اگر اب ریفیوجیز آتے ہیں تو پاکستان افورڈ نہیں کر پائے گا لیکن افغانستان کی اوورال سیچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں تینکیو ارزو صاحبہ دیکھیں جی افغانستان کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹینس ہے حالات دن بہ دن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تالیبان نے ابھی دو روز پہلے ہی ان کے جو سپوکس پرسن ہے موسکو کے اندر جو گفتگو ہوئی وہاں جو تالیبان اور افغان گورنمنٹ کی جو ٹاکس ہو رہی ہیں دوہا کے اندر بھی ایک پیس ٹاکس ہو رہی ہیں موسکو میں بھی ایک ٹاکس ہو رہی ہیں اور ایران کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو روز پہلے وہاں بھی ایک پیس کا لائے عمل شروع کیا گیا ہے تو اب بات یہ ہے کہ تالیبان کے جو سپوکس پرسن ہیں شہاب الدین دیلاوار انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے ایٹی فائیو پرسنٹ افغانستان پر اس وقت قبضہ کر لیا ہے تو یہ بڑی دیکھیں کہ اس خبر کو پوری دنیا کے اندر دیکھا جا رہا ہے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ تالیبان تھوڑا سا اس کو ایگزیجریٹ کر رہے ہیں تھوڑا سا بڑھا چڑھا کے بتا رہے ہیں جتنا ایریا آج ان کے قبضے میں ہے اسے کہیں زیادہ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تقریباً آدھے سے زیادہ افغانستان آج ان کے قبضے میں ہے تالیبان کی یہ سٹریٹیجی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کو ان کا وہ گھراو کرتے ہیں اور وہاں سے پھر وہ ایک پینک کا محول کر دیتے ہیں جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اندر ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا تھا وہ ویڈیو ایم شور آپ نے بھی دیکھا ہوگا جہاں پہ کی فیض آباد جو کی بڑک شام پروونس کی کیپٹل ہے وہاں پر تالیبان نے جب ان کو سراؤنڈ کیا اور فائٹنگ جب شہر کے تھوڑی سی اندر آگئی تو پھر جو افغانستان گورنمنٹ کے سینئر افیشلز تھے انہوں نے ایک پلین بورڈ کیا اور وہ کابول کے لیے سارے روانہ ہو گئے اب وہ ویڈیو کو پروپاگینڈا ویڈیو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تالیبان اس کو جگہ 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 جو ان کا من کرتا ہے وہ لیبل لگا کے اور یہاں تک بھی اس کو پروپاگیٹ کیا گیا کہ اشرف گنی صاحب کابول چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں تو ایک طرف تو تالیبان کا جو فل ان کا جو ایک یہ کہیں کہ فورس ہے وہ قبضہ کر رہی ہے دوسری طرف افغان فورسز کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں ایک ہزار سے زیادہ جو افغان سیکیورٹی فورسز کے جوان ہیں انہوں نے تجیکستان بورڈر پہ جا کے اور وہاں پر انہوں نے وہ بورڈر کروس کر لیا اور تجیکستان نے ان کو جو ہے پناہ دی ہے اب اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ تالیبان کا جو رویہ ہے وہ سارا کا سارا اس طرح سے ہو رہا ہے کہ وہ یوز کر رہے ہیں اپنی مسل کو اپنی پاور کو انفلوینس کرنے کے لیے جو اس وقت افغان گورمنٹ اور تالیبان کے درمیان دوہا میں مذاکرات ہو رہی ہیں انہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ اگر ہم ان کیسے نہ کیسے جتنی ٹیرٹری کو ہم کیپچر کرتے جائیں گے ویسے ویسے ہمارا جو ہے جو انفلوینس ان ٹاکس کو ڈومینیٹ کرنے کا وہ زیادہ بڑھتا چلا جائے گا اور ہم پھر اپنی شرطوں کے مطابق اشرف گنی گورمنٹ کو مجبور کر سکتے ہیں ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری مانیں تو دیکھیں جی سیچویشن بڑی ٹینس ہے موید یوسف صاحب کی بھی آپ نے پریس کانفرنس سنی وہ بھی بے حد فکرمند تھے اور انہوں نے جو باتیں کہیے کہ اس وقت جو حالات ہیں افغانستان کے اندر وہ بہت زیادہ وولٹائل ہو گئے ہیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے سب کو پتا تھا کہ افغانستان کے اندر تالیبان ایک لیجٹیمیٹ سٹیک ہولڈر ہیں اور عوام کے اندر خاص طور سے ان ایریاز میں جہاں پر افغان گورنمنٹ کی رٹ نہیں قائم تھی کچھ مہینوں سے تو وہاں پر تو ان کی پاپلارٹی میں کوئی شک نہیں ہے جیسے بھی ہو زور زبردستی بندوق کے دم پر ہو جو بھی ہو مگر وہ ان کا رولت وہاں پر چل رہا ہے مگر جو آج کیسے نہ کیسے وہ جو ان کا جو ان کی سٹریٹیجی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں پورے افغانستان پر کنٹرول ہو پاکستان چاہتا ہے کہ ہم ان سے کیسے نہ کیسے دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے اس وقت تعلقات اتنے خراب نہ ہو جائیں کہ وہاں سے جو ریفیوجیز کا انفلکس آنا شروع ہو جائے ظاہر سے بات ہے افغانستان کے اندر اگر کوئی سیول وار کی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کا جو رییکشن ہے وہ افغانستان میں ہی نہیں وہ پاکستان کے اندر بھی آتا ہے اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے پھر وہ چاہے سوویت وار جو ہوا اس دوران ہو یا اس کے بعد جب وار ان ٹیرر سٹارٹ ہوا آج پاکستان میں تقریبا فورٹین ملین کے قریب مہاجرین رہتے ہیں افغان مہاجرین تو پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے بھی ایک کنسرن ہے مگر پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کنفیوزن کے شکار ہیں کہ ہم کریں تو کریں کیا طالبان ایک طرف بات کرتے ہیں ان کے جو سپوکس پرسن ہے سوہیل شاہین جنہوں نے ابھی حال ہی نے بہت ساری پریس کانفرنس کی انہوں نے ٹی آئی ٹی ورلڈ کو بھی ایک انٹریو دیا وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم ترکی کو بھی وہاں پہ اگر وہ رہتے ہیں تو ان کو بھی اوکیپائنگ فورس مانیں گے ہم چاہتے ہیں کہ آپ باہر جائیں اس کے بعد ایک اسلامک وہاں پر گورنمنٹ بنے اس کے بعد ہم آپ سے کوئی اپنے بائیلیٹرل ٹاکس کے ذریعے ڈیلز کے ذریعے ہم کوئی آپس میں ریلیشنشپ بنا سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں تو پاکستان کو میں سمجھتا ہوں اس وقت سب سے زیادہ خطرہ موجود ہے کہ افغانستان کی جو جو بھی سیچویشن ہے اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ ہونے کا یہ میری اپنی ایک انیالیسز ہے اس میں میں یہ اور جوڑتا چلوں کہ تالیبان کی جو نیگوشییٹنگ ان کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ افغانستان کو ایک اسلامی کھلیفیٹ کے طور پر ایک ایمیریٹ کے طور پر that would be the right word ایک اسلامی ایمیریٹ کے طور پر وہ اس کو چلانا چاہتے ہیں افغان گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہاں پر ڈیموکرسی کے حساب سے چلے تو یہ مجھے یاد دلاتی ہے اس وقت کی جب پاکستان نے سواد کے اندر آپریشن کیا تھا اور وہاں کے جو لیڈران تھے ان سے جب بات کی گئی تو انہوں نے کہا جی ہمارا تو یقین ہی نہیں ہے جمہوریت میں ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر پاکستان گورنمنٹ نے کہا کہ then there is nothing to talk between us تو پھر انہوں نے آپریشن کر دیا زیادہ اور آپ خود پاکستان سے ہیں تو you know آگے کیا ہوا تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بات بھی کچھ اس طرف ہی جاتی دکھائی دے رہی ہے آگے بات کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اس کیوپ پر کیا اثرات ہوں گے بالکل مجھے ایک چیز دور ہے یہاں پہ کے دو طرح کے سٹیٹمنٹ چل رہی ہیں ایک طرف مولانا فضل الرحمان جو ہمارے ہاں ایک پولیٹیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ چھاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ طالبان کی گورنمنٹ آجائے افغانستان میں تو اچھا ہوگا دوسری طرف عشاء محمد قریشی صاحب جو فورن منسٹر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر طالبان کی گورنمنٹ آئی تو ہم اپنے بارڈر کلوز کر دیں گے افغانستان کے ساتھ تو پاکستان ملکل جیسے آپ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا کنفیوز لگ رہا ہے لیکن کبھی بھارت نے یا کسی اور دیش نے ہم نے نہیں دیکھا جو اس ریجن میں ہے کہ اپنی زمین استعمال کرنے دی ہو امریکہ کو کہ جی ٹھیک ہے یہاں سے آپ اپنے ملیٹری بیسٹ بنا لیں یا کچھ کرنے جو کہ پاکستان نے پہلے بھی دی تھی اور ظاہر ہے اس کے لیے اس کو پیمنٹ بھی کی گئی اور سارا کچھ ہوا لیکن ہم نے کہا جی ہم دہشتگردی کی جنگ لڑ رہے ہیں طالبان کو ہمیشہ ایک ٹیررسٹ کے طور پر بتایا گیا یہاں پہ اب کچھ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی دوسرا رخ بتایا جا رہا ہے اور ان کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں تو یہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ چینجز کیوں آ رہے ہیں روئیوں میں یہ چینج کیوں آ رہے ہیں دیکھیں چیپ پاکستان کا جو رول رہا ہے افغانستان میں اسے لے کر عالمی بیرادری کو ہمیشہ سے ہی شک تھا مثلا آپ کو میں چھوٹی موٹی آپ کو میں دو چار مثالے دوں چند روز پہلے دس بار دن پہلے شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس میں یہ بات کہی ایک پروگرام میں یہ بات کہی سلیم صافی کو انہوں نے یہ بیان دیا کہ سینئر طالبان جو لیڈرز ہیں ان کی جو فیملیز ہیں وہ اسلام آباد اور اس کے آس پاس کے علاقے میں آباد ہے ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ یہاں ہوتا ہے کوئی اگر وہاں سے زخمی ہو جائے وہ یہاں لیا جاتا ہے اور وہ یہاں پہ رہتے ہیں اور ہم اب سہر سی بات ہے آپ وہاں پہ وہ رہ رہے ہیں تو حکومت پاکستان کی رضا مندی کے ساتھ ہی وہاں بیٹھے ہیں موید یوسف صاحب نے ابھی کل ہی بیان دیا ہے انہوں نے تو حدی کر دی وہ ایک پروگرام میں بیٹھے تھے تو وہاں انہوں نے فرمایا کہ امریکہ ایک اوکیوپائنگ فورس ہے اور طالبان انہیں ریزسٹ کر رہے تھے اور فائنلی انہوں نے اوکیوپائنگ فورس کو اپنے ملک سے باہر نکال دیا ویرہز اس وقت ہم یہ نہ بھولیں کہ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جنہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ پاکستان اس وار آن ٹیرر میں پوری دنیا کا ایک علائے ہے اور آپ ایک دوست کی حیثیت سے وہاں بیٹھے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکنز کو نیٹو کو تو یہاں پہ شکست ہوئی ہے جو بائیڈن نے جو سٹیٹمنٹ دی اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم اپنی سیکیورٹی فورسز کو جو ان کی ڈیڈلائن تھی سپٹیمبر 11 کی اس سے پہلے کر کے 31 آگست تک وہ دیل لیو افغانستان once and for all تو لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا جو مقصد تھا وہاں جانے کا وہ پورا ہو گیا ہے ہم اسامہ بن لادن کو کیپچر کرنے گئے تھے ہم وہاں پر جس مقصد کیلئے گئے تھے وہ پورا ہوا اور اس کے بعد آج وہاں پر بنے رہنا یہ ہمارا کام نہیں ہے افغانستان کی ڈیویلپمنٹ کا کام یہ ہمارا نہیں ہے یہ کام خود افغان لوگوں نے کرنا ہے ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کابل کا کیا ہوگا کتنے وقت میں گورنمنٹ فال ہو جائے گی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا وہاں پر گورنمنٹ وہ جو ہے افغان نیشنل دیفنس سیکیورٹی فورسز they will be able to hold on مگر وہ کتنے وقت تک hold on کر پاتے ہیں that remains a big question اور یہ ایسا سوال ایک ملین ڈالر question ہے کہ جس کا جواب میں نہیں سمجھتا کسی کے پاس ہے پاکستان نے پچھلے 20 سالوں میں طالبان کو facilitate کیا یہ نہ بھولیں کہ طالبان کو دوہا پی سٹاکس میں لے کر جانے والا پاکستان ہی تھا وہاں سے جو ان کے لیڈرز تھے اپنے سینئر لیڈرز کے لیے میسج لانے کے لیے ریگولرلی فلائ ان اور فلائ آؤٹ کر رہے تھے قطر سے تو اس بات کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ طالبان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ پاکستان میں موجود تھی انہیں یہاں ان کو بڑا اچھی ان کی مہمان نوازی ہو رہی تھی پاکستان کے جو حکمران ہیں جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کہ ان کی جو سوچ ہے وہ اپنی ناک تک ہی جاتی ہے اس سے آگے نہیں جاتی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا لانگ ٹرم میں ہمیں نقصان کیا ہو سکتا ہے اور وہ ہم نے ان کی جو بوخلاہت ہے وہ ابھی موید یوسف صاحب کی پریس کانفرنس میں دیکھی تو جب آپ طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ طالبان کسی بھی پاور شیئرنگ اریجمنٹ میں جانا ہی نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں افغانستان پر پورا کنٹرول انہیں اس بات کی پرواہ مجھے نہیں لگتی کم سے کم کہ وہ کوئی دنیا سے ایکسٹنس چاہتے ہیں لیجٹیمیسی چاہتے ہیں یہ بھی ایک تھیوری ہے کہ پہلے کی جو طالبان تھی اور آج کی طالبان میں یہ فرق ہے کہ آج کی طالبان کو پتا ہے کہ آلمی برادری سے اگر آپ تعلقات اپنے نہیں رکھتے ہیں اور ان کی لیجٹیمیسی اگر آپ حاصل نہیں کرتے ہیں تو آپ زیادہ وقت تک سسٹین نہیں کر سکتے اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو پھر وہ مزاکرات میں جاتے کہیں نہ کہیں پہ اپنی بات کو منواتے اور کسی پاور شیئرنگ ارینجمنٹ میں جاتے پاکستان چاہتا ہے پاکستان چاہتا ہے کہ پاور شیئرنگ ارینجمنٹ میں آفغان گورنمنٹ اور طالبان ہو جائے اور کیسے نہ کیسے وہاں پر امن ہو بیکاؤز اگر امن نہیں ہوتا ہے تو پاکستان کو بہت زیادہ issues درپیش ہو سکتے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر آپ کا جو بورڈرنگ ایریاز ہے وہاں پر طالبان کے لیے لوگ زیادہ سے زیادہ وہاں ڈونیٹ کر رہے ہیں ان کے لیے ڈونیشن اکتھی کی جا رہی ہے آپ کے وہاں پر جتنے یہ جو کام طالبان کر رہے ہیں یہ اللہ کا کام ہے تو کل رات کو ایک ویڈیو آپ نے بھی دیکھا ہوگا پیشاور کے اندر طالبان وہ کسی کا نمازی جنازہ تھا اس کے بعد وہاں پہ ایک پریڈ سی نکالی گئی موٹر سائیکلز کے اوپر نارے بازیاں ہوئیں اور ان نارے بازیوں میں طالبان کے فلیگ کو لہرائیا گیا تو یہ پاکستان کی اپنی ایک فالٹ لائن ہے بہت بڑی جو اس وقت پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے خود ایکسپوز کر دی ہے طالبان کو اتنا مضبوط کر اور ایک سب سے بڑا جو سوال ہے جو میں آج اگر افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آ جاتی ہے جیسے بھی آئے ان کی حکومت آ جاتی ہے تو یہ کتنا بڑا انسینٹیو ہے ان فورس کے لیے جو آپ کے بارڈرنگ ایریا پہ ہیں جب طالبان امریکہ جیسی سوپر پاور کو ہرا سکتے ہیں انہیں شکست دے آرمی کی سکھیت کی مولی ہے ہم بس اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ہیں اورگنائز کریں اور اس کے بعد ہم ایک جنگ میں تو انشاءاللہ ہماری یہاں پر بھی فتح ہوگی اور ہم نہ صرف افغانستان پاکستان کو بھی ایک اسلام ایمیریٹ بنا دیں گے اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے within پاکستان جو پاکستان کو ایک اسلام ملک ایک پورے complete شریعت dominated اسلام ملک بنانا چاہتا ہے تو یہ فیکٹرز ہیں جو اس وقت پاکستان کی حکومت کے اسٹیبلشمنٹ کے ان کے ذہن میں پلے آؤٹ کر رہے ہوں گے اور انہیں اس بات کا خوف ہوگا کہ یہ ہم نے نہیں سوچا تھا جب طالبان کو بیک کر رہے تھے پچھلے 20 سال سے یہ ہم نے نہیں سوچا تھا کہ گفتگو جو ہے وہ جو ہم نے شروع کرائی ہے بات آگے بڑھتے بڑھتے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ ریزی ہو جائے اور خون خرابہ ہو اور اس کا سپل اوور پاکستان میں آئے جو نیریٹیو پاکستان نے بنایا ہے اور خود نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جب یہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ اوکیوپائنگ فورس ہے تالیبان کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی ہے ایک طرف آپ والٹائل سیچویشن کے لے کر فکر مند ہیں دوسری طرف آپ یہ بیان دیتے ہیں کہ امریکہ کو شکست ہوئی ہے تو آپ اپنے ہی ملک میں جو ایسی کووتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کا ٹیک آور کر لیا جائے اور یہاں پر ایک اسلام نظام قائم ہو جائے آپ ان کے لئے راستہ ہموار کر رہی ہیں نہیں نہیں بہت اچھی بات ہے کیونکہ ظاہر لوگ سمجھ نا چاہیں گے ان issues کو لیکن مجھے چیز اور بتائیے گرون کہ یہاں تو شیخ رشید صاحب کی آپ نے بات کی تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ اور بھی آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں تالیبان سے کہ وہ تی ٹی پی یعنی کہ تیلی کے تالیبان پاکستان کو کنٹرول میں رکھیں گے کہ کریں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی یہ پاکستانی سٹیٹ کے اور وہ دکھائی دے جاتے ہیں اور یہ ایسا تب ہوتا ہے جب سٹیٹ کی کوئی پولیسی جو ہے وہ جو ہے اس پہ قوم کا اور ملک کا سب آپ کی اسٹیبیشمنٹ کا حکمرانوں کا کوئی اس کے اوپر اتفاق نہ ہو ایک long term policy ہوتی ہے ہر ملک اور اس کو لے کر قوم کے اندر کوئی اس میں دو رائے نہیں ہوتی اندر اندر اپ مسئلوں کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ملے گی ایک ہی رائے ملے گی کون دوست ہے اور دوست ہے war on terror ہوا اس سے پہلے بھی ہمارے دوست وہاں پہ جو تھے احمد شاہ مسود کی نورڈن آلائنس ہو یا عبدالل عبدالل اللہ ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے بھی دوست تھے آج بھی دوست ہیں پاکستان کے اندر یہ ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے وہ دوستوں میں اور دشمنوں میں تب وہ تبدیلی کرتے رہتے ہیں تو اب ان کا یہ کہنا itself ایک طرف تو گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہماری کوئی leverage نہیں ہے دوسری طرف انٹیریر منسٹر پاکستان کا جب یہ بیان دے کہ ہاں ہم چاہتے ہیں کہ جب افغانستان وہاں پہ تیک اور ہو جائے تو ٹی ٹی پی کو بھی سنبھال لیں آپ ان کے ساتھ ہم بستر ہے اس کا یہ مطلب ہے اور اس سے پاکستان کے جو already جو image ہے اس کو اور بھی مزید نقصان پہنچتا ہے already جو ملک ٹیررزم کے نام سے مشہور ہو پوری دنیا میں جس کا ہوم منسٹر اگر یہ بات دے گا انٹیئر منسٹر کہتے ہیں سوری پاکستان میں سے تو وہ یہ بیان دے گا تو پیچھے رہے کیا جاتا ہے کہنے کے لئے نہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور شیخ رشید صاحب تو خیر اس طرح کہ بہت سے سٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں جس پہ اکثر لوگ یہاں پہ بھی کی بھی ایک term use کی جاتی ہے جو آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی لیکن یہ ہے کہ انڈیا بھی آج کل یہی سننے میں آرہ ہے کہ طالبان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی فور فار ٹو لانگ ہم نے اس بات کو نظرانداز کیا کہ طالبان افغانستان کے legitimate stakeholder نہیں ہے اور ہم ہی نے نہیں یہ بات پوری دنیا مانتی ہے یہ ابھی حال ہی کی بات ہے کہ طالبان سے امریکہ ڈیالوگ میں گیا ہے اور یہ ان کے مزاکرات ہو رہے ہیں کچھ ان کا result نکل نہیں رہا تھا انہوں نے بچوں پر بچے ان کے آپ یہ دیکھیں کہ دھائی ہزار کے قریب دو ہزار تین سو چار سو کے قریب ان کے soldiers مارے گئے ہیں تو اس کے بعد بھی وہ یہاں پہ 20 سال بنے رہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بہت بڑی بڑی تھی اب جب americans چلے گئے ہیں اور ان کا جو nato forces کا وہاں ختم ہو گیا ہے already جب وہ تھے بھی almost 30-40% territory جو وہ Taliban کے control میں تھی اور وہ without خوف کے کہہ لیں یا لوگوں میں acceptance کہہ لیں جو مرضی آپ کہہ لیں that is irrelevant لیکن کا سارا برباد ہو جائے اور وہ چھوٹے چھوٹے آپ steps لیتے ہیں milestones create کرتے ہیں یہ سوچ کہ ایک دن یہاں بچیاں پڑھ لکھ دنیا میں جائیں گی اور وہ شاید دنیا سے قدم سے قدم ملا کر وہ بھی آگے بڑھیں گی افغانستان بھی ترقی کرے گا تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ڈوپتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی گورنمنٹ کو اس لیے ان کو لگا کہ ان سے بات کر لیں اور ان سے کچھ assurances ہم بھی لے لیں کہ آپ ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال رکھیں ہمارا کوئی border تو ہے نہیں جو بھی presence تھی وہ افغان گورنمنٹ کی حالات بہت خراب ہیں ان کے security forces یا تو surrender کر رہی ہیں یا بھاگ رہی ہیں دوسرے ملکوں میں پہلے دو چیک پوسٹ ان کے کنٹرول میں تھی طالبان کے اور ابھی اسلام کالا والی جو ان کی چیک پوسٹ ہے وہ طالبان نے اپنے کنٹرول میں لے لی تو ایک کوشش ہے جو بھی ہم نے گینز کی ہیں پیچھلے بیس سال میں کیا پتہ طالبان ہماری بات مان لے اور ان کو نقصان نہ پہنچائے لیکن جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ نیوز دیکھتے ہیں پاکستان کی بھی اور ظاہر انڈیا کی بھی کل بھی ہمارے دی جی آئی پی آر ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی تھیں افغانستان کے حوالے سے انڈیا نے انویسمنٹ کی وہ وہاں پر دوپتی بھی نظر آ رہی ہے اور اس کے لیے انڈیا بہت پریشان ہے اور ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے حساب سے آپ لوگوں نے کوئی انویسمنٹ کی ہے افغانستان کے اندر اور وہ اب واپس آتی بھی نظر نہیں آ رہی کیونکہ وہاں کے حالات انڈیا کے لیے بھی اتنے ہی خراب ہوتے جارہے ہیں جتنا آپ سمجھے پاکستان کے لیے ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان کو ہی نقصان ہوگا اگر طالبان کی گورنمنٹ آتی جو پریس کونفرنس ہے اس کی تو میرے خیال سے ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کام ہے کہ وہ ایسے ادارے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جس میں جو بھی ان کا انالیسز ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے افغانستان میں بھارت نے راد ہے وہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں ہم وہاں پہ سکول کالجز ہوسپٹل سڑکیں ڈینز یہ چیزیں بنا رہے تھے ان کا ایسا ماننا ہے کہ شاید وہاں پہ بھارت پہنچانے کے لیے وہاں پہ دیشت گردی کروارہ ہے افغانستان کے پاکستان میں اور ان کا وہ انفرسٹرکچر سارا جو ہے وہ خراب ہو گیا تو وہ اپنے لوگوں کو اپنا کنزمشن ہے لوگوں کا ان کی جو بھی آپ کہیں کہ روز کی جو بھی سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں اپنے لوگوں کو بھی اعتماد دینا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم نے یہ کر دی ہے ہمیں بھی بڑی فتح کو اتنا سپورٹ کرنے کے لئے جاتا ہے تو اس کے پیچھے ان کے مقاصد ہیں اپنے جو کی مجھے بیان کرنے کی ضرورت ہے نہیں اس کے بعد جو ہوا کشمیر میں انہوں نے جا کے اور ملٹینسی کروائی تو وہ خوش ہو رہے ہیں شاید کہ اب یہ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر سے وہ اچھے دن آ جائیں گے اور ہم پھر ہندوستان کے اندر جو ہے جا کے چڑھائی کر دیں گے مگر تب کا ہندوستان اور آج میں بہت تبیلی آگئی ہے آج انڈیا پوری طرح سے تیار ہے اپنے جو ہے بارڈرز کو سیکیور کرنے میں اور اپنی وہاں ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں رہے گی ہم اپنے بارڈرز کا دفاع بہت اچھی طرح سے کر پائیں گے یہ ان کی سیاسی مجبوری ہیں جی لوگوں کو خوش کرنے والی باتیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی کہ اثرات جو ہیں یعنی اس کے جو کچھ بھی افغانستان میں ہوتا ہے اس پہ کچھ نہ کچھ اثر تو بھارت پہ بھی پڑے گا تو بھارت جتنے بھی کنٹری سے سیٹ پر ہیں جو افغانستان سے نزدیک ہیں یا اس ریجن میں ہیں ان پہ آپ کی اثرات پڑھتا وہ دیکھ رہے آپ کو کیا لگ رہے کیا ہو گا اثرات تو دیکھیں جی جب آپ کے خطے میں کوئی جنگ ہوتی ہے کھانا جنگ ہوتی ہے خون ریز ہوتی ہے تو اس کا اثر پڑھتا ہے اور تو پہ پاکستان نے کوئی فینس نہیں کی ہوئی تھی بورڈر کے درمیان اس بار پاکستان نے بھی احالی میں شیخ رشید کا بیان تھا کہ نبی فیصد تک کام پورا ہو چکا ہے فینس کا تو فینس کس لیے کر رہے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی کو دیکھنے کے لیے کہ یہاں کوئی ایسے لوگ نہ گھج جائیں دائش کے ہوں اور جو پیس ڈیل کروانے میں کامیاب ہوتا ہے کوئی کیسے نا کیسے کوئی پاور شیئرن بن جائے وہاں پر جس سے کی افغان میں کوئی امن وہاں پر قائم ہو جائے پاکستان بہت کوشش کر رہا ہے لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے شروع میں افغان طالبان نے پاکستان کو اعتماد میں لیا ہوگا کہ آپ ہماری ہیلپ کریں اور ہم جب ایک ایسی کوئی نیگوشیئٹنگ پوزیشن میں ہوں گے تو پھر ہم ان سے کوئی ڈیل کر کے اور اس مسئلے کو ختم کر دیں گے لیکن وہ ہے کہ اب بات ان کے ہاتھ میں رہی نہیں ہے پاکستان کے جس طرح سے territory پہ ایک territory کو افغان طالبان capture کرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ان کا confidence level بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ ایک ایسی position میں جا رہے ہیں کہ جہاں سے نیگوشیئٹ کرنے کی ان کے پاس کوئی ٹھوس وجہ ہے نہیں اور یہ پاکستان پاکستان کی گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ ہم جس طرح سے چائنا کے انڈر جاتے چلے جا رہے ہیں سی پیک کو لے کر اور دوسری چیزیں جس طرح سے چائنا سے لونز اٹھائیں تو میرا نہیں خیال پاکستان اتنا زیادہ افغانستان میں انور رکھ سکتا ہے یا وہاں سے کسی قسم کی گڑھوڑ ہوتی ہے تو اس کو آفورڈ کر سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ چائنا بھی کافی پاور فول ہے اور ان کی تو بیچ میں یہ بات بھی چل رہی تھی کہ امریکہ نے کہ چائنا کے ساتھ رہو تو جو پرائم منسٹر امران خان ان کا ساری سٹیٹمنٹ وہ چائنا کے کیونکہ چائنا کافی حد تک جیسے تالیبان کو کہہ رہے ہیں کہ افغانستان انہوں نے کیپچر کر لیا اسی طرح سے چائنا نے بہت حد تک پاکستان میں کافی چیزیں جائیں وہ کیپچر کر لی ہیں یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے دیکھیں اس وقت جیسے میں نے پہلے ارز کیا جو اگریمنٹ ہے اس کے مطابق حالات اس طرح سے ہونے چاہیے تھے کہ جتنی بھی وہاں سے اکیوپائن فورس ہے تو تالیبان چاہتا ہے کہ ان سب کو وہاں سے نکالا جائے اور وہاں سے نکالنے کے بعد میں وہ چاہتے ہیں کہ جب وہاں پہ اسلام ایک خیلیفیٹ اسلام ایک ایمیریٹ جب وہ بن جائے گی تو اس کے بعد میں وہ اپنے جتنے بھی بائی لیٹرال ریلیشنز ہیں ان کو ری وزیٹ کریں گے اور پھر سے قائم کریں گے پاکستان کی جیسے میں نے کہا جو رسائی ہے افغان تالیبان تک وہ یہ میسیج کنوے کر سکتے ہیں چائنا کی طرف سے دیکھیں ہمارے سی پیک بن رہا ہے اور ہم بڑے ترقی کی راہ پر اس وقت جا رہے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی کچھ اس لائے عمل میں آ جائیں اور آپ بھی اس ان کو دوبارہ دہرائیں گے وہ چاہیں گے کہ ان کو بھی ایک لیجٹیمیسی کہیں نہ کہیں پہ تھوڑی بہت ملے زیادہ ملکوں سے چائنا پاکستان سے ضروری ملے تو وہ ایسا رسک نہیں لینا چاہیں گے بٹ سیئنگ دیٹ لیٹس نوٹ فرگیٹ کی افغانستان کے اندر جو لوگ اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں وہ ہے سوسائٹی کا جو lowest denominator ہے جو ایک عام افغانی ہے جو اتنا پڑا لکھا نہیں ہے جو wider geopolitics کو نہیں سمجھتا اس کے فائدے اور نقصان کو نہیں سمجھتا وہ چیزوں کو مذہب کے angle سے دیکھ رہا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں دین دیلاور نے جو بات کہ ہم اپنی territory کو کوئی بھی ISIS وغیرہ ان سب کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے بٹ وہ کتنا control کر پاتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے after all ڈائش ہو TTP ہو افغان طالبان ہو ان سب کی جو foundational جو ان کی ideology ہے وہ تو کوئی صورتحال ہو جائے جہاں پر ISIS اور Taliban کا اور دنیا بھر جو اسلام ٹیررزم کا وہ ایک ہوت بیڈ بن جائے کیا وہ چائنا کے اپنے مفاد میں ہے ای چیزوں کو کافی حد تک کنٹرول میں کر چکے ہیں اس وقت وہ کیوں چاہیں گے کہ اکراوس دا بورڈر کوئی ایسی صورتحال بنے اس کا خطرہ ان کو خود کو بھی ہے تو پاکستان کی جو سٹریٹیجی تھی کہ ہم Taliban کو سپورٹ کر کے اور افغان گورنمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے اور اس کے بعد ان کی لیجٹیمیسی کو افغان گورنمنٹ قبول کرے گی اور پھر افغانستان کے تو ہم آپ کو قبول کرتے ہیں اور ہم آگے بڑھتے ہیں I don't think دنیا میں اس قسم کی کوئی بھی acceptability ہوگی North Korea رن کر رہا ہے ویسے افغانستان رن کرتا رہے گا لیکن اگر کچھ افغانستان میں ایسا ہوتا ہے جیسے دائش وغیرے سے تو سب یہاں پر بہت بار اسلام آباد تک میں نے ایک دو بار دیکھا کہ پوسٹر لگے ہوئے تھے اور لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بھی ڈالا کہ یہ دائش کے بینر یہ چیز صرف اس ریجن تک نہیں رہ جائے گی اگر کسی قسم کی بھی گڑھ بڑھ کرتے ہیں اور اس طرح کی ٹیررزم سٹارٹ کرتے ہیں کہیں سے بھی یہ پوری دنیا میں پھیلے گی آپ کو نہیں لگتا کہ جتنے بڑے لیڈرز ہیں جتنی بڑی کنٹریز ہیں جو مضبوط ہیں چاہے وہ اسلامی کنٹری ہوں چاہے وہ یورپین کنٹریز ہوں ان کو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے نے کام کر کے دیکھ لیا ہے کنٹرول کر کے بھی دیکھ لیا ہے نہیں ہو پا رہا آپ کیا کر سکتے ہیں وہ دیکھیں they are going to lie low وہ کہیں ٹھیک ہے ابھی وقت نہیں ہے تو ہم آرام کرتے ہیں جی if they have the watch we have the time انتظار کرو بیٹھے رہنے دو ان کے military operations پہ مہانہ ان کو 7 8 billion dollar لگانے دو کب تک لگائیں گے ایک سال دو سال دس سال بیس سال جو بیڈن صاحب نے بھی بات کہ اگر ہم ایک سال اور بھی رہ جاتے تو اس کے بعد بھی یہ صورتحال ڈیویلپ ہونی تھی جو آج ہو رہی ہے تو جو بھی alliances ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اب افغانستان کے لوگ جانے وہاں کی حکومت جانے اور طالبان جانے and let them sort it out جو ایڈن صاحب نے تو کہا ہے کہ طالبان کے جو فائٹر ہیں وہ will be able to protect کابول and its surroundings اور وہ اپنے آپ کو sustain کر پائیں گے after all we have invested in them and we have trained them and we provided them equipment تو ان کا تو رہی is اس ساری situation میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے پاکستان کو سب کی ویسے statement ایکی ہو جانی چاہیے لیکن کیا statement ہونی چاہیے کیا step لینا چاہیے پاکستان کو تاکہ وہ مزید کسی problem میں نہ جائے یہ کام تو پاکستان کو بہت پہلے کرنا اس میں کوئی کام کرنا چاہیے تھا اس پر سوچ کوئی وہاں پہ بنانی چاہیے تھی کوئی گورو فکر اگر وہ پہلے کرتے تو شاید آج پاکستان اس مشکل میں نہ ہوتا وہ پہلے اس بات سے خوش تھے ان کا سارا فوکس اس بات پر تھا کہ ان ان کو یہاں سے نکالو ان کا influence یہاں نہیں ہونا چاہیے تو ہمارے بارڈر پہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے وو ٹول نیوز کو انٹریو دیتے ہوئے کہ ان کا دنیا میں جن کے بارڈر لگتے ہیں بائی لیٹرل ریلیشن صرف انہی کے بیچ میں ہو سکتے ہیں اور کس کے بیچ میں وہاں پہ بھائی نہیں لگتا تو یہ تو کوئی prerequisite نہیں ہے کہ انڈیا کا border نہیں لگتا افغانستان کے ساتھ تو انڈیا یہاں کر رہے ہیں لیکن جیسا میں نے کہا پاکستانی جو ہیں وہ تیکٹیشن ہیں اپنے ناک کی حد تک ہی سوچتے ان سے آگے نہیں سوچتے تو ان کا یہ تھا انڈیان کو یہاں سے نکالیں کیونکہ یہاں سے ہمیں بڑا نقصان ہو رہا ہے اور کیا پتا وہ یہاں سے بھی ہمیں اٹیک کر دیں western border سے بھی eastern border سے بھی ہمیں گھیر لیں تو وہ جو شروع سے ہی جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان کا جو ایک security کو رہتے ہیں وہ situation آج بھی ویسے کے ویسے ہے انڈیا چلا جائے گا آج دیکھیں کندھار ورا سے اور ہماری embassy خالی ہو گئی ہے مزار شریف پہلی خالی ہو گئی تھی تو اگر ہم چلے بھی جاتے ہیں then what انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ افغان تالیبان کو سپورٹ کرتے ہوئے کہ وہ انٹریسٹڈ نہیں ہیں ڈیموکرسی میں کیا مزاکرات کریں گے آپ وہ تو پش کر رہے ہیں جان بوجھ کر دباؤ میں لا رہے ہیں افغان گورنمنٹ کو دوہا میں صرف اور صرف تالیبان اپنا جو ہے جتنی territory وہ گین کے اندر آپ کے جو بورڈرن ایریاز ہیں ہر بچے بچے کو یہ ملے گا کہ اگر وہاں اسلام ایک امریٹ قائم ہو سکتی ہے اگر وہاں امریکہ کو شکست ہو سکتی ہے تو یہاں بھی ہو سکتی ہے اس کی ایک مثال ہم کل رات دیکھ چکے ہیں وہ ویڈیو آپ ضرور لگائیں یہاں پر کل رات ہم دیکھ چکے ہیں نارے بازی کی جا رہی ہے ان کے سپورٹ میں اور کیوں نہ ہو بھی پاکستان کے پرائیم منسٹر سے لے کر آرمی کے جو سپوکس پرسن ہے سارے یہی کسی قسم کے بیان دے رہے ہیں کہ امریکہ کو شکست ہو گئی امریکہ کو چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے کتنا بڑا تزاد ہے یہ بات بھی آپ نوٹ کریں اپنے ویورز کو بتائیں کہ خان صاحب ہمیشہ یہ بات کہتے تھے کہ افغانستان میں کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے اب سے ایک مہینے پہلے موید یوسف صاحب یہ بات آپ دو باتیں کیسے کر سکتے ہیں ساتھ میں تو آپ کہ رہے ہیں ملٹری سولوشن نہیں ہے جب ملٹری سولوشن ہے ہی نہیں تو بھائی ویڈرول کریں گے وہ جائیں گے وہاں سے جب انہوں نے ویڈرول کیا وہاں پہ بھی لگ پتا گیا کہ جس طرح سے طالبان نے اپنے رنگ رہے ہیں بچیوں کے جو بنچ ہیں کتابیں بکھری پڑی ہیں چاروں طرف گولیاں گولیاں ہیں سارے سکول کی دیواروں پر it's all finished آپ آپ کیا خیال ہے کہ آپ ایک ideology کو افغانستان میں پرموٹ کریں گے وہاں پر یہ کہیں گے کہ یہاں پر پوری acceptability ہے آپ یہی کام کریں آپ کیا خیال ہے کہ وہ وہی سوچ کیا آپ کے یہاں پر پیدا نہیں ہوگی ضرور ہوگی بکوز آپ نے کافی جگہ ابھی بھی ہے KP کے وغیرہ میں اس طرح سے کئی بار ہم نے سنا کے مارکٹ میں کہا گیا کہ بغیر مرد کے نہیں آس سکتی لیڈیز شاپنگ کے لیے اس طرح کے بینر لگے ہیں پوسٹر لگے ہیں بلکل اور وہ ویڈیو بھی میں نے دیکھ ہے یہ کافی خوفناک قسم کا محول بنتا جا رہا ہے اور اس کو کنٹرول کرے ورنہ یہ نقصان نہ صرف پاکستان کے لیے ہوگا اور دوسرے جتنے بھی کنٹریز یہاں پر اس ریجن میں ان سب کو ہی ہوگا جی بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اپنے دوری کے حساب سے جتنا پاکستان میں ہوگا اتنا انڈیا میں شاید نہ ہو لیکن تھوڑے بہت اثرات تو پورے خطے میں جائیں گے اگر نہیں ہوتے تو آج آپ یہ دیکھیں جنگ تو ہندوستان پاکستان کے درمیان کی ہوتی ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان تو نہیں ہے افغانستان اور تجیقستان کے درمیان بھی نہیں ہے آج ایک ہزار بندہ بارڈر کروس کر کے اور تجیقستان میں جا کے بیٹھا ہے اگر اگر اس کا خطے پہ امپیکٹ نہ ہوتا تو جا جو کہ ایران ایک منسٹر ہیں وہ وہاں پہ ان کے ڈیالوگ کیوں کروارے ہوتے وہ peace negotiations میں کیوں دونوں parties کو بلاتے جو ہیں وہاں پہ everybody is trying to do their bit ہم بھی یہ کوشش کر رہے ہیں جتنی ان کا آپ کو دعوت دی جائے یہاں پہ ایرپورٹ کو کابل میں سنبھالنے کی یا نہیں تو اس وقت تو جو بھی ان کے راستے میں کہا ہے کہ ہم جو بھی embassies ہیں انجیو ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں ہم ان کو نہیں چھیڑیں گے مگر ایسا ہوتا ہوا دکھائی دے نہیں رہا ہے کون رہے گا ایسے مول میں بیسی یہ تو بند ہو رہی ہیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہاں پہ پاکستان کو بہت زیادہ خوش کے ناکھن لینے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے آپ کو بچھائے جا سکتا ہے بجائے اس کے کہ ہمیشہ سے کہتے بھی رہے ہیں پرائی منیسٹر امران خان نے بھی کہا ہم دوسروں کی جنگ میں نہیں پڑھیں گے لیکن آپ دوسروں کی جنگ میں جائیں گے تو بھگت بھی ہوگا اور پہلے بھگت چکے ہیں دوستو آشاء کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اور آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جوڑے رہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن ضرور پرس کر دیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی انٹرسٹنگ اور لیٹس ویڈیوز لاتے رہیں تو چلیے اگلی ویڈیو تک آپ اپنا خیار رکھئے جلد ملیں گے جائے ہند جائے بھارت